اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں رگڑا چاٹ بنانے کی ریسپی آپ نے چاٹ تو بہت کھائی ہوگی بازاروں میں ریسٹرانٹ وغیرہ میں لیکن گھر پر جب ہم چاٹ بناتے ہیں تو اس کو کھانے کا ایک الگی مزہ ہے بہت ہی ٹیسٹی چاٹ بن کر تیار ہوتی ہے اور خاص طور سے رمضانوں میں افتار کے ٹائم اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کو بنانے کیلئے میں کیا کیا چاہیے ہیں رگڑا چاٹ بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں رگڑا تیار کر لینا ہے اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک پریشا کوکر میں بھیگے ہوئے مٹر جو سفید مٹر آتے ہیں نا ان کو بھیگو کر رکھا ہوتا تو میں نے ان کو پریشا کوکر میں ٹرانسفر کر لیا ہے آپ مٹر کو اوورنائٹ سوک کر لی جگہ یا پھر چھے سے ساتھ گھنٹے دن میں سوک کر لی جگہ اور اب ہمیں اس میں پانی ایٹ کرنا ہے کیونکہ ہمارے مٹر اچھے سے بھیگے ہوئے ہیں تو ہم اس میں بہت زیادہ پانی ایٹ نہیں کرنا ہے مٹر کی کوئنٹیٹی کا ڈیڑھ گنا زیادہ پانی ڈالیں گے تو میں نے یہاں پر ڈیڑھ کا پانی اس میں ڈال لیا ہے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون حلدی ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں پریشا لگا دیں گے جب اس میں ہائے فلیم پر ایک پریشا آ جائے گا تو ہمیں گیس کی فلیم کو لو کر دینا ہے اور لو فلیم پر چھے سے سات منٹ اس کو کوک کریں گے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ہے کیونکہ ہماری مٹر بہت اچھے سے بھیگی ہوئی ہے سات منٹ میں نے اس کو لو فلیم پر پکا لیا تھا اور اس کے پریشا کو میں نے اسی میں رہنے دیا تھا جب اس کا پریشا خود سے نکل گیا تب ہم اس کو کھولیں گے اور یہ دیکھیں ہماری مٹر ایک دم پرفیکٹ لیگل چکی ہے اب ہمیں اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دینا ہے اور چلنا ہے نیکس پروسیس کی طرف اب ہمیں رگڑے کو تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک پین میں دوٹے بل سپون کے قریب تیل کو گرم کر لیا ہے جب تیل گرم ہو جائے گا ہم اس میں ہاف ٹی سپون سفیز زیرہ ڈال دیں گے ہلکا سا اس کو کریکل کر لیں گے اور اب ہمیں اس میں ڈال دینی ہے ایک پیاز اور اب ہمیں اس کو ہلکا سا فرائے کر لینا ہے اس کا ہلکا سا سوفٹ ہونے تک بہت زیادہ اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے ہلکا سا گلابی کر لیں گے اور اب ہمیں اس میں اپنا ابلے وے مٹر ڈال دینا ہے جو ہم نے اوبال کے رکھے ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ میں اس میں ہاف ٹی سپون لال میرچو کا پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں جو کہ آپ اپنے ٹیسٹ کا قارڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں اس کو ملا دیں گے یہاں پر میں اس میں نمک ایٹ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ جو میں نے پہلے نمک ڈالا تھا وہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یہاں پر نمک ایٹ کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں نیبو کا رس ایٹ کروں گے ایک ٹی سپون کے قریب اور یہاں پر یہ بی جا گیا ہے تو اس کو ہم نکال دیتے ہیں اس کو مکس کر دیں گے ہمارا رگڑا بن کر تیار ہو گیا ہے گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے کرسپی آلو ٹکی بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ہاف کے جی آلو لے ہوئے ہیں جب آپ آلو کو اوبال لیں تو آپ ان کو پانی کے اندر نہ چھوڑا رہنے دیں آپ کو ان کو پانی میں سے باہر نکال لینا ہے ورنہ آپ کے آلو جو ہیں وہ سوگی ہو جائیں گے اور جب آپ کے آلو تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں تب آپ ان کو دو سے تین گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیجے جس سے کیا ہوگا آلو کے اندر جو مویسٹر ہے وہ منیمم ہو جائے گا اور آپ کے جو آلو ہیں وہ سوگی نہیں بنیں گے یعنی جو آلو کی ٹکی بنے گی وہ سوگی نہیں بنے گی تو یہ سٹیپ بہت ضروری ہے اگر آپ کو کرسپی آلو ٹکی بنانی ہے تو ان کو آپ کو دو سے تین گھنٹے کے لئے فریج میں رکھنا لازم ہے اور پھر جب یہ آلو تھنڈے ہو جائیں گے تب ہمیں اس کو چھیل لینا ہے تو یہاں پر میں ہاتھوں سے ان کو چھیل رہی ہوں آپ چاہیں تو نائف کی مدد سے بھی ان کو چھیل سکتے ہیں اور اسی طرح سے میں سارے آلو کو چھیل کر اب یہ ایک سائیڈ میں رکھ لیتی ہوں تو یہاں پر میں نے سارے آلو کو چھیل لیا ہے اب ہمیں ان کو میش کر لینا ہے آپ ہاتھوں کی مدد سے میش کر لیں پوٹیٹو میشر سے میش کر لیں یا پھر آپ قدو کش سے اس کو گریٹ بھی کر کے رکھ سکتے ہیں جیسا بھی آپ کو کنوینینٹ لگتے آپ کر سکتے ہیں اچھے سے میش کریں گا زیادہ موٹے پیسز نہ ہو تو یہ دیکھیں میں نے آلو کو اچھے سے میش کر لیا ہے اب ہمیں اس میں کچھ مسالے ایٹ کرنے ہیں تو میں اس میں ایک ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ایٹ کر رہی ہوں آپ کے پاس کٹیوی لال مرچ نہیں ہے تو پیسیوی لال مرچ ڈال سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں اس میں ایٹ کرنا ہے چار ٹیبل سپون چاولو کا آٹا چاولو کا آٹا مست ہے اگر آپ بازار جیسی کرکری ٹک کی جاتے ہیں لیکن آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے تو پھر آپ کون فلائر یا پھر آراروڈ بھی آٹ کر سکتے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون ایک ٹی سپون اس میں نمک ڈالیں گے یا پھر آپ اپنے ٹیس کے آکارڈنگ ڈال لیں اور ایک چوتھائی نیبو کا رسم میں اس میں نہیں چھوڑ رہی ہوں تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب ہے یہ اور یہ بی جا گیا اس کو نکال دیتے ہیں اور تھوڑے سے ہر دھنی کے پتے اس میں ڈال دیں گے تو یہاں پر ہمارا آلو کا مکسچر تیار ہے اب ہمیں اس کی ٹکی تیار کرنی ہے تو ہم ہاتھوں پر تھوڑا سا تیل یا پھر پانی اپلائے کر کے اس میں سے چھوٹے چھوٹے سے پورشنس لیں گے اور اس کی ٹکی بنائیں گے آپ اپنے حساب سے اس کا سائز رکھ سکتے ہیں پہلے ہم اس کی بال بنائیں گے اور پھر اس طرح سے پریس کر کے اس کو ٹکی کا شیپ دے دیں گے اور اس طرح سے اس کو برابر کر لیں گے چاروں طرف سے اور یہ اور بھی زیادہ کرسپی فرائی ہوں گی تو میں ایسا کر کے سارے ٹکیاں تیار کر کے ابھی ایک سائٹ میں رکھتی ہوں تو یہاں پر میں نے سبھی ٹکیاں بنا کر رکھ لیئے اور اتنا جو مکسچر تھا آدھا کلو آلو کا تو اتنے مکسچر میں ہماری آٹھ ٹکیاں بن کر تیار ہوئی ہیں اب میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اب یہاں پر ہمیں میڈیم فلیم پر تیل کو گرم کر لینا ہے اور جب تیل ہمارا میڈیم ہوت ہو جائے گا تب ہم اس میں آلو کی ٹکیٹ ڈراؤپ کریں گے تیل کا اچھا گرم ہونا ضروری ہوتا ہے کوئی بھی چیز کو فرائی کرنے میں اکثر میرے ویورز کہتے ہیں ان کی ٹکیاں تیل میں جا کے ٹوٹ گئیں یا کچھ بھی ایسا ایشو ہوتا ہے تو وہ تیل پروپر گرم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے سارے ٹکیاں اس میں ڈراؤپ کر دی ہیں ایک منٹ کے لیے ہم اس کو ٹچ نہیں کریں گے ایک منٹ کے بعد ہم اس کی سائٹ کو بدلیں گے اور دونوں طرف سے اس کو گولڈن اور کرسپی ہونے تک فرائی کریں گے تو یہاں پر تقریباً ایک سے دیل منٹ ہو گیا ایک طرف سے ان کو فرائی ہوتے ہوئے اب ہمیں اس کی سائٹ کو بدل دینا ہے اور اسی طرف سے اس کو فرائی کرنا ہے جب تک یہ ہر طرف سے گولڈن اور کرسپی نہیں ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھئے تین سے چارم نٹ میڈیم فلیم پر ہر طرف سے میں نے اس کی سائٹسو بدل بدل کر فرائر کر لیا ہے اور ہماری جو ٹکیاں ہیں ایک دم پرفیکٹلی گولڈن ہو گئی ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے تو یہ دیکھئے تیارے مائے ٹکیاں اور ایک دم کرسپی ٹکی بن کر تیارے سن سکتے ہیں آپ اس کی کرسپی نس بلکل بازار جیسے ٹکی بنی ہے اور ٹیسٹ میں آسم ہے اب ہمیں اپنی رگڑا چاٹ کو سرف کر لینا ہے تو ایک سرونگ پلیٹ میں ہم سب سے پہلے مٹر جو ہم نے تیار کر کے رکھے ہیں وہ ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے اگورڈن یہاں پر آپ اپنی چیزوں کی قوانٹیٹی رکھ سکتے ہیں آپ کو رگڑا زیادہ پسند ہے تو رگڑا زیادہ لے لیں یہ بلکل آپ کے اوپر ہے اپنے حساب سے آپ اپنی پلیٹ سجا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر یہ ٹکی رکھ دیئے اور ان کو ہم تھوڑا سا توڑ لیں گے اس طرح سے اور اب ہمیں اس کے اوپر ڈالنا ہے دہی تو میں نے یہاں پر گاڑا دہی لیا واہ اس میں میں نے ہاف ٹیسپون پسیوی شکر ڈال دی تھی اگر آپ کو میٹھا پسند ہے تب ہی شکر ڈال لیے گا ورنہ صرف آپ دہی کا ایسا ہی استعمال کر سکتے ہیں اور دہی جو ہے گاڑا ہی لیجے گا پتلا دہی مت استعمال کریے گا ورنہ چاٹ کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اور اس کے اوپر میں یہ لال چٹنی ڈال رہی ہوں میٹھی لال چٹنی املی کی اگر آپ اس کا لنک چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی میرے چینل پر ایویلیبل ہے اس کی ریسپی یہ میٹھی چٹنی ہے املی والی اور اسے کے اوپر میں یہ ہاری چٹنی ڈال رہی ہوں اس کو میں نے سمپلی ہارا دھنیا ہاری میرچ نیبو اور تھوڑے سے لہسن کے ساتھ بنایا ہے تھوڑا سا نمک ڈال کے بہت سمپل سی ہے یہ چٹنی اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا بھونوہ زیرہ ڈالوں گی یہاں پر آپ اپنے حساب سے سب کچھ ڈالیے گا تھوڑا سا میں ڈال رہی ہوں کالا نمک اور تھوڑی سی لال مرچے ڈالیں گے یہاں پر آپ چاٹ مسالہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی پیاز ڈالیں گے پیاز آپ کو پسند ہو تب ہی ڈالیے گا اور تھوڑے سے ہر دھنیا کے پتے ڈالیں گے اور تھوڑے سے میں باریک کٹے ہوئے ٹماتر جس کے میں نے بیج نکال دیتے وہ اس میں ڈالیں گے آپ یہاں پر انار کا بھی استعمال کر سکتے ہیں انار سے بھی اس کا لوک اور ٹیسٹ دونوں بڑھ جاتا ہے اور تھوڑے سے میں آلو گجیاں اس کو پر ڈال رہی ہوں آپ کو نائلون گجیاں ملیں تو وہ استعمال کریں گا کیونکہ وہ اور بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں اور یہ ہماری رگڑا چاٹ بن کر تیار ہے بہت ہی شاندار بنی ہے تو ضرور سے آپ بھی ٹرائے کریے گا رگڑا چاٹ کی اس ٹیسٹی اور آسان ریسپی کو بہت ہی مزے کی چاٹ بنتی ہے آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کے گھر میں سب ہی کو ڈیفینیٹلی بہت پسند آئے گی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریے گا فیملی اور فرنس میں شیئر ضرور کریے گا اور اگر میرے چینل پر پہلی بار ہیں تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے بینہ سبسکرائب کیے مجھ جائے گا تینک یو